جو اختیار ہے نا یہی اس کا امتحان ہے یہی سے بندے بڑے بنتے ہیں اور بندے چھوٹے بنتے ہیں اور یہی اختیار جو اس کو ممتاز ترین سپیشی بناتا ہے یہی بلاخر اس کا امتحان بن جاتا ہے اسلام علیکم بیوٹس آج کا پہلا سوال ہے اریجنلی لاہور سے نام ہے ان کا فوضیہ حبیب رہتی ہیں وہ کیلگری میں کینیڈا سوال بہت خوبصورت بڑا لوڈڈ میرے کندے اس قابل نہیں کہ اس طرح کی سوالوں کا بوجھ اٹھا سکے لیکن کیونکہ پوچھا گیا ہے تو میں ارز کر دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ اشرف المخلوقات سے کیا مراد ہے بڑا خوبصورت بڑا بنیادی سوال ہے ہم جو لوگ ہیں خود کو اشرف المخلوقات ہم سارے سمجھے جاتے ہیں ہم یہ سپیشی جو ہے انسان وہ سب کے سب اشرف المخلوقات ہیں میری ہمبل اپینین میں یہ ایسا نہیں ہے ہم اشرف المخلوقات سے ریزیمبل کرتے ہیں گہری مماثلت بول سکتے ہیں ہیوانے ناتک کہتے ہیں جو بول سکتا ہے کم یا زیادہ یہ بہت کم یا بہت زیادہ سوچ سکتے ہیں وہی دو ٹانگیں ہیں وہی دو ہاتھ ہیں وہی دو آنکھیں ہیں یہ سارا ہمارا سارا جسمانی نظام وہی لفت پہ ہارٹ ہوتا ہے وہی دو کڈنیز ہوتے ہیں دیکھنے میں چہرے بھی ٹھیک ہیں شکلیں مختلف ہوتی ہیں بسیکلی بنیاد وہی ہوتی ہے سو ہمنام بھی رکھتے ہیں بچپن بھی آتا ہے لڑکپن آتا ہے جوانی آتی ہے بڑھا پا آتا ہے موت آتی ہے بچے جنتے ہیں کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں روٹی رس کے لیے کرتے ہیں کچھ عزت کے لیے کرتے ہیں کچھ عزت سے بھی آگے کے لیے لوگوں کی محبت کے لیے کام کرتے ہیں سو یہ ہم بے تہاشہ ہمارے اندر مماسلت ہے مخصوص قسم کے بلڈ گروپس ہیں ہمارے ٹھیک ہے جی لیکن میں اگر اپنے بارے میں بات کروں اگر میں پہ اتراز ہے لیکن ظاہر ہے میں اپنی بات کروں گا تو مہن کا لفظ استعمال ہوگا تو سمجھوں گا تو سمجھتا تو میں بھی خود کو اشرف مخلوقات ہوں دیکھ نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے اور دیکھ نہیں ہے کہ جب میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو میں خود کو کہاں کس کلاس کس کیٹگری میں سو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے صرف اس لیے ہے کہ یہ ایک واحد سپیشی ہے جس میں واقعی اشرف المخلوقات بھی پیدا ہوتے ہیں ان کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے سپارٹیکس سے لے کے تو لا تعداد سائنٹس ہیں جو پوری زندگیاں گال دیتے ہیں میری آپ کی کسی کمفرٹ کے لیے میں اب سپیرچول لیڈرز جو ہیں پہمبر جو ہیں آلیا جو سپیرچولیس ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں عام لوگوں کی بات کر رہا وہ تو سپیچل لوگ ہوتے ہیں ان کی دنیا یہ لیتا ہے وہ کلاس ہی اور ہے وہ طبقہ ہی اور ہے باقی ہم میں سے اشرف المخلوقات وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے کچھ کونٹویوٹ کرتے ہیں وہ کسی بھی فارم اور شیپ میں ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی سپیشی اور نہیں ہے سوائے انسان کے مثلا شیروں میں کوئی شیر ایسا کبھی پیدا نہیں ہوا بھیڑیوں میں کبھی کوئی بھیڑیا ایسا پیدا نہیں ہوا مگر مچوں میں مگر مچ ڈینیسورز میں ڈینیسورز ہاتھیوں میں ہاتھی جس نے اپنے قبیلے کے لیے یعنی کوئی ایسا ہاتھی ہو جو اپنے قبیلے پر قربان ہو گیا ہوں جس نے اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے اس کو ایک صدی دو سو سال پانچ سو سال آگے لے جانے کے لیے وہ کام کیا ہوا نہیں وہ پروگرامڈ ہوتے ہیں وہ سرے مو انحراب نہیں کر سکتے انسان کا یہ اختیار ہی اس کا امتحان ہے جبر اور اختیار کا ایک مسئلہ ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس کوئی شخص ہے تو اس نے کہا کہ تدبیر اور تقدیر اور جبر اور اختیار یہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اس آدمی نے ٹانگ اٹھائی تو آپ نے فرمایا اب دوسری اٹھاؤ اس نے کہا جی وہ تو میں موں کے بل گروں گا کلیا بگڑ جائے گا دان ٹوٹ جائے گا فرمایا یہی زندگی ہے تمہیں ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے اب اس اختیار کو آپ کیسے استعمال کرتے ہو یہ وہ اختیار ہے جو ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات میں سے ہو یا نہیں ہو اس میں پھر آگے سائزز ہیں کوئی چھے فٹ کا اشرف المخلوقات ہے کوئی چھے سا فٹ کا اشرف المخلوقات ہے سو یہ جو ہمارا امتحان ہے نا کہ ہم ایک ٹانگ اٹھانے پہ قادر ہیں یہی امتحان ہمیں انسان اور پھر اشرف المخلوقات بناتا ہے چونکہ یہ فرشتوں سے لے کے باقی جانداروں تک کو نصیب نہیں ہے وہ پروگرامڈ ہیں چاند ہے سورج ہے یہ بیو کرتے ہیں کرب ہاتھ سال سے عرب ہاتھ سال سے جیسے ان کو حکم دیا گیا اس کے مطابق ان کے پاس ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار نہیں ہے فرشتہ ہے وہ کہتے ہیں نا آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا اور دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ جو انسان کو جو اختیار ہے نا یہی اس کا امتحان ہے یہی سے بندے بڑے بنتے ہیں اور بندے چھوٹے بنتے ہیں اور یہی اختیار جو اس کو ممتاز ترین سپیشی بناتا ہے یہی بلاخر اس کا امتحان بن جاتا ہے کیونکہ اسی کا حساب ہونا ہے شیر چیر پھار کرتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے بغیار کیا کرتا ہے کوئی حساب نہیں ہے مگر مچ کیا کرتا ہے کوئی حساب نہیں ہے فرشتے جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں وہ پروگرامڈ ہیں سرے مو انحراب کی گنجائش ہی نہیں ہے سو اشرف المخلوقات تو وہ ہے جس کو جبر کے اندر ایک حد تک اختیار دیا گیا ہے اور وہ اپنے اس اختیار کو کتنی خوبصورتی یا کتنی بدصورتی سے وہ استعمال کر رہا ہے اگر وہ کر رہے ہیں اور پوزیٹیو طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ اشرف المخلوقات ہیں ورنہ میرے جیسے لوگ عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ اشرف المخلوقات سے مماثلت رکھتے ہیں ریزیمبل کرتے ہیں آئی لوک لائک ایومن بینگ میں بھی عیدی صاحب جیسا ہی لگتا ہوں میں مدر ٹرسہ جیسا ہی لگتا ہوں انسان ہو نا جی ٹھیک ہے تو میری شکل صورت تو ویسی ہے لیکن کیا میرے کرتوت ویسے ہیں کیا میں نے آئنسٹائن کی طرح تفکر اور تدبر سے کام لیا ہے کیا میں نے اور جتنے اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے بنید انسان کو کیا میں نیلسن منڈیلا ہوں کہ نریندر مودی ہوں چلیں نیلسن منڈیلا ہوں یہ امتحان ہے نیلسن منڈیلا کا جب نام لیتے ہیں تو دل میں کہیں ایک لہر ہوتی ہے احترام کی حالانکہ اپرنٹلی میرا ان کا تو نہ عقیدہ ملتا ہے نہ شکل ملتی ہے نہ قبیلہ ملتا ہے نہ قوم ملتی ہے نہ ذات ملتی ہے لیکن نام لیا تو ایک احترام ابھی میں اپنے آبائی شہر لائلپور سے آیا ہوں تو آتے ہوئے میں انہیں اپنے ساتھیوں کو کہا وہ سڑک ہیں جو یہ موٹروے سے سیدھی اترتی ہیں عبدالستار ایدھی روڈ تو میں نے کہا یار اللہ اس آدمی کو خوش رکھے اپنی پناہ میں رکھے جس کو یہ خیال آیا کہ کسی لچے لفنگے پولیٹیشن کی بجائے کسی اور گم ماجے کی بجائے اس سڑ کو منصوب کیا جائے اب تو ستاری دی سے تو دیکھنے میں تو بے شمار لوگ ہیں جو ایسے نامبر خوبصورت واقعی شفر اشفر مخلوقات کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے دیکھنے میں شاید زیادہ گوڑ لکھیں ہوں زیادہ بہتر ہوں زیادہ گلمرس ہوں لیکن کہانی پھر وہی ہے کہ جو افتیار کا ایک الیمنٹ اس سپیشی انسان کے پاس ہے اس کو جو تعمیری طریقے سے مصبت طریقے سے اور استعمال کرے وہ شفر شفر مخلوقات کہلانا جشتا ہے باقی ہم جیسے جو ہیں وہ ریزنبل کرتے ہیں گذر بسر کرتے ہیں زندگی اس سے زیادہ میرا فہم تو نہیں ہے مزید تک بات آجے بڑھانی ہو اور سوال ہو تو میں کوشش کروں نہ کہ آپ کا ساتھ دے سکوں اس میں Thank you very much مزید تک ہو مجال ج مزید تک موسیقی